مچھلی پکر لوں اسے مچھلی چھین لی وہ بڑا روایا کہ میرے بچے بھوکے ہیں مگر اس کو رحم نہ آیا اب وہ مچھلی کو مو سے پکڑ کر جب جانے لگا تو مچھلی کے مو کے اندر سے دانت یا کوئی ایسی شیئے تھی جو اس کی انگلی میں چپ گئی درد تو ہوا گیا گھر میں مچھلی اس نے بھونی اور کھائی درد آہستہ آہستہ بار رہا تھا برتے 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 بہت تکلی فیرو ہو گئی تھوڑا وہ اس نے علاج کروایا مگر تکلیف کم نہیں ہو اس کی تھوڑے دنوں کے بعد اس کو طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کی یہ انگلی صحیح نہیں ہو رہی ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی میں زہر چڑ گیا ہے اگر آپ اپنا یہ دوسری انگلیاں اور پنجا بچانا چاہتے تو یہ انگلی کٹ نہیں پڑی گی وہ تو بہت پریشان ہو گیا کہ میری انگلی کٹ جائے گی یہ تو مجبوری تھی کیا کر رہا خیر اپریشن ہوا اور اس کی انگلی کٹ دی گئی تھوڑے دنوں تک اس کو افاقہ ہوا اب ہاتھ میں درد شروع ہو گیا پنجاو میں درد شروع ہو گیا اس کو بہت تکلیف بڑی پھر گیا طبیب کے پاس اس کا پھر علاج ہوا پھر دکٹر اندینوں کے بعد دکٹر نے کہا کہ زہر جو ہے نہ ہوا آپ کی اتھیلی میں چڑ چکا ہے اگر بازو بچانا ہے تو اتھیلی کٹنی پڑے گی اوئے اوئے اس کی تو حالت خراب ہو گئی اب کیا کروں اب مرتا کیا نہ کرتا کھا تھیلی کٹ دو تو اس کیا تھیلی کٹ دی گئی اب اس کا کٹا ہوا پاس ہوئے پٹا بندہ ہوا ہے تھوڑے دن تک درد نارا مدوئی جو ایک اپریشن کا درد ہوتا پھر یہاں ہاتھ کچھنا اس کا شروع ہو گیا اب ہاتھ یہاں کتنا شروع ہو اب تکلیف اس کی بڑی 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 بہت بڑ گئی حتیٰ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ زہر اب آپ کے بازو میں بھی چڑ گیا ہے اگر آپ اپنا وجود بچانا چاہتے تو ہمیں آپ کا بازو کٹنا پڑے گا اب اس کا بازو کٹا اب یہ پریشان ہے کیا تو کسی نے اس کو کہا کہ تو یہاں کر کے کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ تکلیف مسلسل ہوتی چلی جاری ہے اور زہر چڑھتا چلا جارہا ہے اس نے یاد کیا یاد کیا اب اس کو پتانی کتنی اپنی زیادتیاں یاد آئیں اسی میں اس کو یہ مچھلی والا یاوہ کے یاد آ گیا کہ میں نے اسے ظلمن مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد مجھے تکلیف فیرو ہوئی ہے اب وہ اس گریب آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے اوہ اب ملے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک پہنچا اس کو کہا کہ تو مجھے پہچانتا اس کی تو حالت اسی تھی وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا اس نے پہچان کر رہا ہے تو مجھے پہچان تو اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تمہیں پہچان دو لیا والا جب میں تو اسے مچھلی لے کر گئے تھا تو نے کیا کہا تھا والا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر تیرے لئے بدعا کے دی اس نے معافی مانگی اور جو اس نے پر حال بتایا کہ والا میرے سب کیا ہو رہا ہے اب اس کو بھی رحم آیا اس نے رحم کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ تو بھی اسے معاف کر دے میں نے بھی اسے معاف کر دیا اس کے بعد اس کے ہاتھ کا درد ختم ہو گیا یہ مظلوم کی بدعا ہے نا میرے مٹھے مٹھے پیرے پیسن اس سے بچے